اس دنیا میں کسی ماں باپ کے لیے اس سے بڑا دربھاگیا نہیں ہو سکتا کہ ان کی بیٹی اپنے ہی جنم دن پر مر جائے سہانہ کے ماتا پتہ نے سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی بیٹی کا یہ آخری جنم دن ہوگا سہانہ نے بارہ مئی کو اپنا جنم دن منایا اور تیرہ مئی کو ان کی موت ہو گئی سہانہ کیول ابھی بائی سال کی ہی تھی ملیالم ایکٹر سہانہ نے چھوٹی سی عمر میں وہ سب حاصل کر لیا تھا جسے حاصل کرنا سالوں لگ جاتے ہیں پریوار کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی سہانہ کو اسی کے پتی سجاد نے مارا ہے سہانہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو سجاد سے الگ ہونے کی صلاح بھی دی تھی لیکن سجاد پیسوں کی وجہ سے سہانہ کو پریشان کرتا تھا ڈیر سال پہلے ہی سہانہ کی شادی ہوئی تھی ایک ہفتے پہلے ہی سہانہ اپنے پریوار سے الگ ہو کر ایک قرائے کے گھر میں رہنے لگی تھی سہانہ کے مکان مالک کا کہنا ہے میں نے سجاد کی آواز سنی اور ان کے کمرے میں میں دوڑتا ہوا گیا لیکن گھر میں پہنچتے ہی میں نے سہانہ کو سجاد کی گود میں لیٹے ہوئے دیکھا جب میں نے ان سے پوچھا تو سجاد نے کہا کہ یہ جواب ہی نہیں دے رہی ہے لیکن سہانہ کی ماں کا کہنا ہے کہ سہانہ نے آتمہتیہ نہیں کی ہے بلکہ اسی کے پتی نے اسے مارا ہے سہانہ کو انصاف ملتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ کا اس خبر کو لے کر کیا کہنا ہے ہمارے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور ایسی بڑی بڑی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں